نمبر انیس خدا بند عالم زائر ایمام حسین علیہ السلام کی اہم حاجتوں کو پورا کرتا ہے نمبر بیس زائر ایمام حسین علیہ السلام کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے نمبر اکیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و صلی اللہ علیہ و محمد و علیہ و طیبین و طاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ زیارت عربین ایمام حسین علیہ السلام کے چالیس فائدے علماء کرام نے بیان کی ہیں ایمام حسین علیہ السلام کی زیارت اور خاص طور پر عربین کی زیارت کے سلسلے میں آئیمہ علیہ السلام سے بیان ہونے والی احادیث سے یہ چالیس فائدے بیان کرتے ہیں اس زیارت عربین حسینی کے چالیس فائدے اس طرح ہیں نمبر ایک رزق و روزی میں برکت ہونا نمبر دو عمر طولانی ہونا نمبر تین بناوں کا اور مصیبتوں کا دور ہونا نمبر چار گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کی بخشش ایک ظاہر امام حسین علیہ السلام کو پچاس لوگوں کی حق شفاعت ہوگی نمبر چھے ظاہر کی دعا امام حسین علیہ السلام کے قبر متاہر کے نزدیک مستجاب ہے نمبر ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں ظاہر کے نام کو علیہ اللہی میں قرار دیا جاتا ہے ظاہر امام حسین علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ گناہوں سے پاپ و پاکیزہ ہو جاتا ہے نمبر دس ہزار حج مقبول کا سواب اس کو ملتا ہے ظاہر جب تک واپس آئے ملائکہ اس کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں روز قیامت خداوند عالم اس کا بہتین محافظ ہوگا نمبر تیرہ ظاہر پہلا قدم رکھتے ہی معاف کر دیا جاتا ہے اور بعد والے قدموں میں امام کے وسیلے سے بارگاہ خداوندی کا مقرب بن جاتا ہے نمبر چودہ ایک درہم خرش کرنے پر دنیا و آخرت میں دس ہزار کا عوض دیا جائے گا نمبر پندرہ زیارت امام حسین کا وہ سواب ملے گا کہ روز قیامت سمھی عرض کرے گے کاش ہم بھی ظاہر امام حسین علیہ السلام ہوتے ہیں نمبر سولہ قیامت کے دن زائر امام حسین علیہ السلام نور کے دسترخان پر بیٹھے ہوں گے سترہ زائر امام حسین علیہ السلام قیامت میں پیغمبر اکرم حضرت علیہ السلام اور حضرت فاطمت حضیرہ سلام اللہ علیہہ کے ہم جوار ہوں گے نمبر اٹھارہ زائر امام حسین علیہ السلام دوسروں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے نمبر انیس خدا بند عالم زائر امام حسین علیہ السلام کی اہم حاجتوں کو پورا کرتا ہے نمبر بیس زائر امام حسین علیہ السلام کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے نمبر اکیس زائر امام حسین علیہ السلام کو مسجد الحرام خانہ کعبہ میں دو ماہ اعتقاف کا سواب ملتا ہے ہر مہینہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا سواب ہزار شہید کا سواب رکھتا ہے نمبر تیس زیارت امام حسین علیہ السلام کی راہ میں اٹھنے والے ہر قدم کا سواب ایک ہزار نیکیاں ایک ہزار گناہوں کی بخشش اور ایک ہزار درجات کی بلندی کا سواب بنتا ہے نمبر چوبیس امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اٹھنے والے قدم کے بدلے میں ایک ایسے غلام کو آزاد کرنے کا سواب ملتا ہے جو فرزندان حضرت اسماعیل سے ہوں نمبر پچیس امام حسین علیہ السلام کے جوار میں زیارت کے لیے رکنا امام حسین علیہ السلام کے نزدیک ہزار مہینوں کے برابر ہے نمبر چھتویس امام حسین کی زیارت کے لیے اٹھنے والے ہر قدم کا ثواب ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب رکھتا ہے بشرتے کے اس میں ریاں نہ پائے جاتی ہو یعنی دکھاوے کے لیے نہ ہو ستائیس زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب شہدہ بدر کے ہزار شہیدوں کی برابر قرار دیا گیا ہے اٹھائیس زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب ہزار مقبول صدقوں کے برابر قرار دیا گیا ہے نمبر انتیس زیارت امام حسین علیہ السلام ظاہر کے لیے ایک ہزار روزوں کا ثواب رکھتی ہے نمبر تیس زیارت امام حسین علیہ السلام ایک ہزار غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب رکھتی ہے اکتیس زائر امام حسین علیہ السلام اگر شقی اور بدبختوں میں سے ہوگا تو زیارت کرنے کے بعد سعادت مند بن جائے گا نمبر بتیس زیارت امام حسین علیہ السلام کا سواب راہ خدا میں ایک ہزار گھوڑوں کو تیار کرنے کے برابر ہے زیارت امام حسین علیہ السلام زیارت خدا ہے یعنی بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے کیونکہ خدا کو تو دیکھا نہیں جا سکتا اس سے زیارت کی عظمت کی طرف اشارہ ہے نمبر چوتیس زیارت امام حسین علیہ السلام کا سواب پیغمبر اکرم اور امام عادل کی رکاب میں جہاد کرنے کے برابر ہے نمبر پہتیس زیارت امام حسین علیہ السلام کا سواب نا قابل شونار ہے نمبر چھتیس روز عرفہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا سواب دس لاکھ حج اور دس لاکھ عمرے کا سواب رکھتی ہے نمبر سینتیس امام حسین علیہ السلام کی زیارت بہترین عمل ہے نمبر 36 خداوند عالم امام حسین علیہ السلام کے ظاہر پر فخر و مباحت کرتا ہے نمبر 49 ظاہر عمام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر اکرام اور آئیمہ عظوظ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور نمبر 40 روز قیامت ظاہر عمام حسین علیہ السلام سے پیغمبر اکرام اور ملائکہ مصافحہ کریں گے اور وہ عمام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں گے یہ تھے وہ سواب کہ جو مختلف احادیث کی روشنی میں علماء اکرام نے بیان کیے ہیں روز اربعین زیارت امام حسین علیہ السلام کرتے ہوئے اگر آپ کی آنکھوں میں نمی آ جائے تو حقیر کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ